یہاں پہ عام خبر دے سابق وزیر علیہ پنجاب پروے زلاحی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے سابق وزیر علیہ پنجاب پروے زلاحی کو ایک دفعہ پھر پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا لاہور ہائی کڑ کی جانب سے سختی سے اکمات جاری کیے گئے تھے کہ پروے زلاحی کو اب کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے لیکن ابھی دوبارہ پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار کر لیا گیا اسے کچھ ہی دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سختی سے اقامات جاری کیے گئے تھے کہ سابق وزیراعلا پرویز اللہی کو کسی بھی مقدمے میں کسی ایجنسی کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے گرفتار نہ کیا جائے ان کی جانب کو خطرات ہیں اس لیے عدالتی جو عملہ تھا وہ پرویز اللہی کو گھر چھوڑنے بھی گیا تھا اس سے پہلے ایف آئی اے اور عدالتی عملے کے درمیان ہاتھ اپائی بھی ہوئی تھی ایف آئی اے کے عملے کا بتانا تھا کہ پرویز اللہی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسلامباد کی پولیس ایس پی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی جو کہ پرویز اللہی کو گرفتار کرنا چاہتی تھی سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز اللہی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو خبر دے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اقامات جاری کیے گئے تھے کہ سابق وزیراعلا پنجاب کو کسی بھی مقدمے میں پولیس یا ایجنسی کی جانب سے گرفتار نہ کیا جائے اس سے پہلے جب ان کو رہا کیا جا رہا تھا تو لاہیا رہائی کورٹ کے باہر بھی ایف آئی اے اور نیب حکام کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی ایف آئی اے حکام کا یہ بتانا تھا کہ ان کے پاس وارن گرفتاری ہیں وہ پرویز اللہی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن عدالت کے اقامات کے باوجود گرفتار نہ کیا جا سکا ابھی پرویز اللہی کو اسلامباد پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے اہم خبر دیں آپ کو سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز اللہی کو اسلامباد پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اقامات کے باوجود سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز اللہی کو دوبارہ اسلامباد پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے کنار روڈ سے پروے زلاہی کو گرفتار کیا گیا جبکہ اسلامباد پولیس چودری پروے زلاہی کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو چکی ہے اس سے پہلے لاہور ہائی کور کے بعد اسلامباد پولیس جو ہے وہ ایس پی حسن کی سرباہی میں وہاں پر موجود تھی لیکن عدالتی احکامات ہونے کے باوجود ان کو کنار روڈ سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسلامباد پولیس انہیں گرفتار کر کے اسلامباد کی جانب روا دوا ہے اس وقت آپ کو بتائے سابق وزیر علیہ پنجاب چودری پروے زلاہی کو اسلامباد پولیس کی جانب سے کنار روڈ سے گرفتار کیا گیا سچا ہمارسد موجود ہیں جی اسد بتائے گا جی بلکل میں آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ سابق وزیر علیہ پنجاب چودری پروے زلاہی کو لاہور ہائی کورٹ سے پولیس کی باری سیکیورٹی میں لے کر ان کی رہائشگاہ کی طرف جب نکلے ہیں تو چودری پروے زلاہی کو کنال روڈ سے دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے ابھی تک مقدمے کی کوئی تثمیلات تھا ہم نے نہ پائیے کہ چودری پروے زلاہی کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا لیکن چودری پروے زلاہی کی جو ہے وہ گرفتاری وہ کنفرم کر دی گیا چودری پروے زلاہی جو ہے وہ آج ہی نیب نے ان کو پیش کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں اور جسٹیز عمجز رفیق نے ان کو تمام مقدمات سے پولی رہائی کا حکم دیا تھا اور تفصیلی فیصلہ جو ہے دو صفات پر مشتمل فیصلہ چودری پروے زلاہی کے وکلاک اور چودری پروے زلاہی کو تمام دیا گیا تھا اور ایس ایس پی اپریشن کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی ایجنسی کوئی ادارہ چودری پروے زلاہی کو اب گرفتار نہ کرے گا لیکن چودری پروے زلاہی جب تفصیلی فیصلہ لے کر پولیس کی باری سیکیورٹی میں اور عدالتی عملے کے ہمراہ جب اپنی رائشگاہ کی طرف گئے تو چودری پروے زلاہی کو رافتے میں ہی جو کنال روڈ پہ گرفتار کر لیا